آقاس میں چلے جائیے تو ہوای جہاج ادانی کا جمین پر آ جائیے تو ائرپورٹ ادانی کا سمدر میں چلے جائیے تو سیپورٹ ادانی کا پاتان میں چلے جائیے تو کوئلہ ادانی کا گیس ادانی کا بجلی ادانی کا سڑک ادانی کی پانی ادانی کا ریل ادانی کا سیل ادانی کا پورا ہندوستان نریندر موڈی نے اپنے گجراتی دوست ادانی کے نام کر دی نوجوان مانگتا ہے روجگار سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے کسان کہتا ہے فسل کا دام دے دو سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے ماترہ بہنے کہتی ہے ارے مہگائی تو کم کر دو مودی جی سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے پونجی پتی گیارہ لاکھ کروڑ روپے کا ان کا لون ماف کیا نیرو مودی بیس اجار کروڑ لوٹ کے بھاگ گیا میہول چوکسی بیس اجار کروڑ لوٹ کے بھاگ گیا بیجے مالیا دس ہجار کروڑ لوٹ کے بھاگ گیا نتین سندیسرا چھ ہجار کروڑ لوٹ کے بھاگ گیا پورا دیس نریندر موڈی بھارتی جنتا پارٹی اور اس کے دوست لوٹ رہے ہیں ان سوالوں پر آپ کو گاؤ گاؤں میں جگانا پڑے گا یہ بھاجپا کے لوگ نہ رام کے ہیں نہ آم کے ہیں نہ کسی کام کے ہیں دھان منطری کہتے ہیں بھارت ماتا کی جائے ہم بھارت کی ریلوے بیچیں بھاجپائیوں کے لئے کہتا ہوں کہ دیکھو اے دیوانوں ایسا کام نہ کرو اور رام کا نام بدنام نہ کرو تو بھاجپائی کہتے ہیں کہ بھائیہ سنجے سنگھ ہمارا تو ہے رام رام جفنا پر آیا مال اپنا دھان منطری جی چناؤں میں پرچار کرنے کے لئے آئے تھے تو کہنے لگے بھائیوں اور بہنوں اگر گاؤں گاؤں میں قبرستان ہے تو سمسان ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے بلڈوجر بابا کی سرکار چل رہی ہے ہر آدمی کے اوپر بلڈوجر چلانے کے لئے تیار رہتے ہیں چناؤں ہوا تو کہنے لگے ہمیں ووٹ دے دو ہم بلڈوجر چلاتے ہیں ہم کو ووٹ دے دو ہم بلڈوجر چلاتے ہیں ایسے ایسے ووٹ مانتے ہیں بھاجپائی مجھے تو شرم آتی ہے 2017 کے چناؤں کے پہلے پردھان منطری جی چناؤں میں پرچار کرنے کے لئے آئے تھے تو کہنے لگے بھائیوں اور بہنوں اگر گاؤں گاؤں میں کبرستان ہے تو سمسان ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے سمسان بنا کے ووٹ مانگ رہے ہیں سمسان بنا کے ووٹ مانگ رہے ہیں ایک طرف عربند کے دریوال ہے چناؤں پرچار میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائیوں اور بہنوں گاؤں گاؤں میں سکول ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے اسپتال ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے سرک ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے پانی ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے جو کہتے ہیں گاؤ گاؤ میں سمسان ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے اب بھاج پائی اتنے اب سپنی ہے کرونا میں گاؤ گاؤ میں ان لوگوں نے سمسان بنوا دیا ان سے ساؤدان ہو جاؤ ان سے ہو سیار ہو جاؤ پورا دیس بیچنے کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں پردان منطری کا ایک دوست ہے اس کا نام معلوم ہے آپ لوگوں کو کیا نام ہے جو اور سے بولیے کیا نام ہے اڈانی آپ کو دودھ مہنگا کر دیا آپ کو سرسو کا تیل مہنگا کر دیا پیٹرول مہنگا کر دیا دیجل مہنگا کر دیا ہارٹ کی دوا مہنگی کر دی ٹی وی کی دوا مہنگی کر دی کیڈنی کی دوا مہنگی کر دی کینسر کی دوا مہنگی کر دی سبھی چیزوں میں مہنگائی بڑھا دی آپ کے لیے سرکار کے پاس موڈی جی کے پاس پیسہ نئی ہے نوجوان مانگتا ہے روجگار سرکار کہتی ہے پیسہ نئی ہے کسان کہتا ہے فسل کا دام دے دو سرکار کہتی ہے پیسہ نئی ہے ماتائے بہنیں کہتی ہے ارے مہنگائی تو کم کر دو موڈی جی سرکار کہتی ہے پیسہ نئی ہے آپ کا یہ پیسہ کہا گیا گاؤں کے لوگوں آپ کو سوال پوچھنا پڑے گا آپ کا پیسہ کہا گیا بندل کھنڈ کے لوگوں آپ کو سوال پوچھنا پڑے گا میں بتاتا ہوں آپ کا پیسہ کہاں گیا آقاس میں چلے جائیے تو ہوای جہاج اڈانی کا جمین پر آ جائیے تو ائرپورٹ اڈانی کا سمدر میں چلے جائیے تو سیپورٹ اڈانی کا پاتال میں چلے جائیے تو کوئلہ اڈانی کا گیس اڈانی کا بجلی اڈانی کا سڑک اڈانی کی پانی اڈانی کا ریل اڈانی کا سیل اڈانی کا پورا ہندوستان موڈی نے اپنے گزراتی دوست اڈانی کے نام کر دیا سب کچھ اڈانی کے نام کر دیا دھائی لاکھ کروڑ روپے کا کرجہ دیا اڈانی کو دھائی لاکھ کروڑ یا بیٹھے ہیں لوگ یہاں پہ یا دیپ سکھا جی بھی ہے وینہ پٹیل جی بھی ہے بیبیگ جین جی بھی ہے آپ سب لوگ بیٹھے ہیں اگر آپ دھائی لاکھ روپے کا کرجہ لے لیتے ہیں تو تحصیل دار آتا ہے آپ کا خالر پکڑ کے حوالات میں بند کر دیتا ہے کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے کرتا ہے نا لیکن نریندر موڈی کے دوست کو کتنا کرجہ ملا ہے دھائی لاکھ کروڑ روپے جیرو لگاتے لگاتے تھک جاؤ گا اتنا پیسہ دیا ہے اپنے چندر دوستوں کا چند پونجی پتی بیتروں کا نریندر موڈی جی نے گیارا لاکھ کروڑ روپے ماف کر دیا کتنا ماف کیا گیارا لاکھ کروڑ روپے کا ان کا لون ماف کیا نیرو موڈی 20,000 کرون لوٹ کے بھاگ گیا میہل چوکسی 20,000 کرون لوٹ کے بھاگ گیا بیجے مالیا 10,000 کرون لوٹ کے بھاگ گیا نتین سندیسرا 6,000 کرون لوٹ کے بھاگ گیا پورا دیس نریندر موڈی بھارتی جنتا پارٹی اور اس کے دوست لوٹ رہے ہیں ان سوالوں پر آپ کو گاؤ گاؤں میں جگانا پڑے گا لوگوں کے بیچ میں جا کے چرچہ کرنی پڑے گی آج جو لوگ بھارت ماتا کی جائے لگا رہے ہیں ان سے سوال پوچھنا پڑے گا آپ کو میں نے سنسد میں سوال پوچھا تھا آپ کو گاؤں گاؤں کے اندر سوال پوچھنا پڑے گا بیجے پی کا نیتا چناؤ پرچار کرنے کے لیے آئے تو اس سے سوال پوچھنا بیجے پی کے لوگ بھارت کے پردھان منتری کہتے ہیں بھارت ماتا کی جائے ہم بھارت کی ریلوے بیچیں گے بیچتے ہیں کہ نہیں بیچ رہے ہیں بیچ رہے ہیں کہ نہیں بیچ رہے ہیں بھارت ماتا کی جائے ہم کول انڈیا بیچیں گے بھارت ماتا کی جائے ہم سیل بیچیں گے بھارت ماتا کی جائے ہم لائیسی بیچیں گے بینک بیچیں گے سڑک بیچیں گے بجلی بیچیں گے بی پی سیل بیچیں گے بھارت ماتا کی جائے لگا کر بھارت کی سمپتیوں کو بیچنے کا کام کر رہے ہیں ارے بھارت ماتا کی جائے لگاتے ہیں کیجریوان بھارت ماتا کی جائے لگاتے ہیں عام آدمی پاتی کے کارکرتا اور ہم کہتے ہیں بھارت ماتا کی جائے ہم آپ کے بچوں کے لئے اچھا سکول بنوائیں گے بھارت ماتا کی جائے ہم آپ کے لئے اچھے اسپتال بنوائیں گے بھارت ماتا کی جائے ہم بزرگوں کے لئے تیر تھیاترہ کرائیں گے بھارت ماتا کی جائے تب ہوگی جب اس دیس کے کسانوں کے چہرے پر مسکان ہوگی نوجوان کے ہاتھ کو کام ملے گا بھارت ماتا کی جائے تب ہوگی جب ہمارے ماتاؤں و بہنوں کو روجگار ملے گا مہنگائی سے چھٹکارہ ملے گا بھارت ماتا کی جائے لگا کر دیس کو بیچنے والے لوگ بھارت ماتا کی جائے نہیں لگا سکتے یاد رکھنا ان سے ساؤدھان رہنا ہمارے یہاں بریلی میں ممیرے کا سرما ملتا ہے اس پہ لکھا رہتا ہے نکالوں سے نکالوں سے ایسے ہی نکال لوگ ہیں یہ ایسے ہی مکار لوگ ہیں رام مندر کے نام پہ گاؤ گاؤ میں چندہ اٹھاتے میں نے اس چندے کی سچائی کھولی تھی اور پتہ کر لے نا پانچ منٹ کے اندر بھاج پائیوں نے دو کروڑ کی جمین ساڑھے اٹھارہ کروڑ میں خرید کے ساڑھے سولہ کروڑ کا فراد کیا پانچ منٹ کے اندر پانچ منٹ کے اندر تو میں تو بھاج پائیوں کے لئے کہتا ہوں کہ دیکھو اے دیوانوں ایسا کام نہ کرو اور رام کا نام بدنام نہ کرو تو بھاج پائی کہتے ہیں کہ بھائیہ سنجے سنگھ ہمارا تو ہے رام رام جپنا پرایا مال اپنا لوٹنے کا کام کر رہے ہیں ہم نے نعرہ دیا تھا بھدان سوہ چناؤں کے پہلے کہ رام کے نام پہ چندہ چوری نہیں چلے گی رام کے نام پہ چندہ چوری نہیں چلے گی رام کے نام پہ چندہ چوری کرتے ہیں یہ بھاج پا کے لوگ نہ رام کے ہیں نہ آم کے ہیں نہ کسی کام کے ہیں جھاڑو بہت کام کی چیز ہے یاد رکھنا گاؤں میں گھر گندہ ہو جائے تو کیا چاہیے محلے میں گندگی ہو تو کیا چاہیے شہر میں گندگی ہو تو کیا چاہیے اور اگر کسی کے دماغ پہ بھوت سوار ہو جائے تو بھوت اتارنے کے لیے کیا چاہیے کیا چاہیے جھاڑو چاہیے ہمارے ہاں گاؤں میں جب کسی کو بھوت سوار ہو جاتا ہے تو چار لوگ اس کی ٹنگری پکڑ کے اٹھا کے لکھے جاتے ہیں اوجہ کے پاس اوجہ اس کو مار جھاڑو مار جھاڑو مار جھاڑو اس کا بھوت اتار دے تو بھاجپا کے دماغ پر ستہ کا جو بھوت سوار ہے جھاڑو چلانا ہے کی نہیں چلانا ہے بتاؤں چلانا ہے نا جھاڑو جھاڑو سے صفائی کرنا پڑے گا